میرے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا سواگت اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے دوست گورو شردارائے کئی سالوں سے موویز کے ریویوز لکھتے آ رہے ہیں اور اب انہوں نے کیا ہے اومارتہ کا ریویو کہا ہے راجکمار راو کے ابھینے میں ایک اور تمغہ پرانی دلی کے ایک چھوٹے سے مکان میں چار ویدیشیوں کو بندھگ بنا کر رکھا گیا ہے پاکستانی مول کے برٹش آتنکوادی احمد عمر سعید شیخ یعنی راجکمار راو کا شاید یہ پہلا ہی مشن ہے عمر پکڑا جاتا ہے بوسنیا میں اس کے انورٹیڈ قوماز یعنی کی سو کالڈ اپنے بھائیوں پر ہو رہے ظلم کے چلتے اس نے اپنے لیے جہاد کا راستہ چنا ہے اسے چھڑانے کے لیے کندھار میں انڈین ائر لائنز کا جہاز تک اگوا کر لیا گیا ہے یہ عمر ہی ہے جس کتار آگے چل کر امریکہ میں 9-11 اٹیک اور وال سٹریٹ جنرل کے پترکار دینیل پرل کی نرمم حتیہ سے جڑے ممبئی میں 26-11 یعنی 26-11 کے حملے کے وقت اسی شیطانی دماغ نے بھارت اور پاکستان کو الگ الگ فون کر کے یدھ کی اس سٹی تک لاکھڑا کیا تھا دھار میں کنماد کس طرح پڑھے لکھے ذہین دماغ نوجوانوں کو حیوانیت کی حد تک لاسکتا ہے عمرتہ اس کا بے حد قریبی اور ایک دم سٹیک تصویر پیش کرتی ہے وہ بھی اصلیت کے ایک دم آس پاس رہتے ہوئے کسی کھوجی ریپورٹ یا قابل ڈاکیمنٹری ڈراما کی طرز پر بنی عمرتہ ایک ڈارک کرائم تھرلر ہے جہاں نردشک ہنسل مہتا آپ کے رنگٹے کھڑے کرنے کے لیے اخواروں کی اصل سرکھیوں سماچاروں کے فوٹیج اور روح کمپا دینے والی بھائیوہ تصویروں کا بے جھجک اور بے خوف استعمال کرتے ہیں انوجی راکیش دھون کی باکمال سینیمٹا گرافی کے ساتھ ہنسل فلم کے درشیوں کو پوری طرح آپ پر ظاہر ہونے دینے میں کوئی جلدبازی نہیں دکھاتے یہاں تک کہ فلم کے سب سے ناٹکی درشی یعنی ڈینیل پول کی ہتیا والے درشی میں بھی آپ کو سب کچھ ہوتے ہوئے ساف ساف نہیں دکھتا کیمرہ عمر کے چہرے تک ہی سیمیت رہتا ہے پر گھرنا ڈر اور درد سے آپ کا دل بیٹھا دینے میں ناکام نہیں ہوتا اس سے بھائیوہ کچھ ہندی سینیما میں کم ہی دیکھا ہے میں نے ایسا کہا ہے میرے دوست گورو شردر آئے نے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسے گھسے پیٹے سمواندوں سے بھرے دو چار مولاناؤں کی دکیا نوسی اور فلمی برگلاہت بھرے درشیوں کو نظر انداز کر دیں تو کسی آتنکوادی کی ایک لوٹی بائیوپک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارتا ایک ضروری اور بے حد مشکل فلم ہے دیکھنے کے لیے بھی اور بنانے کے طور پر بھی فلم کسی طرح کا کوئی سندیش دینے کی یا پھر ایک مکمل انت دینے کی زد سے بچتی ہے اسی لیے اور بھی سچی لگتی ہے گورو شردر آئے نے دیئے ہیں ساڑھے تین انک پانچ میں سے پورا ریویو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کیارائے ہے.blogspot.in پر اب میری طرف سے ایک بات میرے سٹوڈنٹ اور میرے دوست آدیتی اوپل نے بھی اس فلم میں کام کیا ہے جس کی کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں فوٹوز کے طور پر آدیتی اوپل باکمال ایکٹر ہیں گڑگاوں میں جو kingdom of dreams ہے وہاں وہ ایکٹنگ کیا کرتے تھے اور اب پھر ایکٹنگ کے دنیا میں چھائیں شاہکار مچائیں اس کی میں انہیں شب کام نائے دیتا ہوں دھنیواد